یوٹیوب پر ایسے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یوٹیوب کہیں یا تو کسی بھی پلیٹ فارم پر جیسے ہو گیا یہ فیس بک ہو گیا اسٹاگرام ہو گیا یا ٹیوٹر ہو گیا کسی بھی پلیٹ فارم کی بات کریں یا تو ڈیلی موسن ہو گیا میں کسی بھی ایک پلیٹ فارم کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں میں یوٹیوب پر میں بات کر رہا ہوں یا تو کسی بھی پلیٹ فارم کو لے لیجئے ایسے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی کسی بھی کام کے نہیں ہوتے ہیں جیسے مان لیجئے کہ کسی بھی کام کا مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں ساعدہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جی ایسے ویڈیوز جسے ہمیں کسی بھی پرکار کی نولیج نہیں ملتی ہے اور کسی بھی پرکار کی جانکاری نہیں ملتی ہے کسی بھی پرکار کا لاب ہمیں نہیں ملتا ہے ایسے ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں اور ایسے ویڈیوز جس کی نہ تو ویڈیو کوالٹی اچھی ہوتی ہے نہ تو آئیڈیو کوالٹی اچھی ہوتی ہے پھر بھی ایسے ویڈیوز لاکھوں بھی ہو جا جاتے ہیں ایسے ویڈیوز پر آخر کارن کیا ہے اور ہمارے ایک ویڈیوز میں اپنی ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ ایسے ویڈیوز ہوتے ہیں جو کی اچھی جانکاری بھی دیتے ہیں اچھے نولیج بھی دیتے ہیں لیکن ان کے ویڈیوز پر سو دو سو تین سو بیوز پر ہی سمٹ جاتے ہیں آخر کارن کیا ہے آج اسی وی ٹاپک پر ہم بات کریں گے تو دوستو نمسکار امرے سلیون ٹیک چین میں آپ لوگوں کا سواغت کرتا ہوں دوستو اگر آپ نے ابھی تک امرے سلیون ٹیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے کیونکہ دوستو ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو ہمیشہ لے کر کے آتے رہتے ہیں اور دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہاؤ ٹو گرو یوٹیوب چینل ٹو ٹھاو جن ٹونٹی اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بٹن میں فلیس ہو رہا ہے وہاں سے کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر بیوچ پھانے کے لئے کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھا سٹوڈیو ہو اچھا لائٹ ہو اچھا پروفیسنل کیمرہ ہو یہ سب باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں بس آپ کے ویڈیو پر ریچ ہونا چاہیے جیادہ سے جیادہ ریچ ہونا چاہیے آخر جو کسی بھی کام کے ویڈیو نہیں ہے ان پر لاکھوں بیوچ کیسے مل جاتے ہیں اور ہمارے ویڈیو جو پروفیسنل ویڈیو ہوتے ہیں ان پر بیوچ زیادہ نہیں آتے ہیں آخر کارن کیا ہے یہی کارن ہے کہ ہمارے ویڈیو پر ریچ نہیں ہوتا ہے ہمارا نیا چینل ہوتا ہے یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لئے ہیں جو نئے یوٹیوبر ہیں جو نئے یوٹیو فیلڈ میں آئے ہیں جو ابھی منحت کر رہے ہیں لیکن ان کا چینل گرو نہیں ہو پا رہا ہے یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لئے ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ویڈیو کی ریچ بڑھیں اب ریچ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں ریچ کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ڈسپلی پر سو ہو آپ کے ویڈیو آپ کا تھامنیل زیادہ سے زیادہ یوٹیوب چینل پر سو ہو جتنا زیادہ سو ہوگا جب کلک ہوگا تب ہی آپ کا بیوز آئے گا اب دیکھئے اگر آپ کا چینل نیا ہے اور آپ کے چینل پر آپ کا ویڈیو سرچ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو ریچ پانے کے لیے تھوڑا بہت تو بھائی دیکھئے یوٹیوب ویڈیو کو فیس بوک پہ یا ٹیوٹر پہ اسٹرگرام پہ زیادہ سیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایکسٹرنال ہو جاتا ہے تو ایکسٹرنال ویڈیو جب آئے گا تو پھر ایک منیٹائیزن میں دکت ہو جائے گی لیکن آپ اگر نئی یوٹیوبر ہیں آپ کے ویڈیو سرچ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک رسک لینا پڑے گا کیونکہ دس یا پندرہ پرسنٹ تو چلتا ہے تو ریچ پانے کے لیے جتنا زیادہ آپ کے ویڈیو پہ کلک ہوگا جتنا لائک بڑھے گا اتنا زیادہ آپ کا ویڈیو سرچ میں آئے گا میں بات کروں اپنے چینل کی میں جو پہلے نیا ویڈیو نیا چینل اپنا میں اوپن کیا تھا تب میں ایسی ویڈیوز بناتا تھا جو کی کسی بھی کام کا یہ سمجھ لیجئے کسی بھی کام کا نہ ویڈیو کی کوالٹی نہ آئیڈیو کوالٹی تب میرے پاس نہ تو مائک تھا نہ تو اس طرح کا میرے پاس کیمرہ تھا ابھی تو میں اچھا تھوڑا موبائل لے لیا ہوں ابھی بھی کیمرہ میرے پاس نہیں ہے تو میں ایسی ویڈیو پہلے میں سوٹ کرتا تھا بینا لائٹ کے بینا کیمرے بینا ایک کیمرہ تھا وہ موبائل سہی نہیں تھا اب ویڈیو میرا اگر پچھلے چینل پہ آپ جا کر کے پرانے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسا ہے لیکن ایسی ویڈیو بھی وائرل ہو گئے تھے اسی کے کاراڑ میرا چینل منیٹائز ہوا ہے چارہ جار گھنٹے کا واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر پورا ہوا ہے اسی ویڈیو سے تو دیکھئے ویڈیو کو ریچ پانے کے لیے جیسے جیسے ویڈیو میں پہلے فیس بک پہ سویر کرتا تھا فیس بک پہ سیر کرتا تھا اس لیے میرے ویڈیو پہ آپ کا ایک آنٹ ہے جیسے فیس بک ہو گیا ٹیوٹر ہو گیا اسٹاگرام ہو گیا اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنا ویڈیو سیر کرتے رہیے تاکہ کہیں سے بھی ایک بیوج نکل جائے دو بیوج نکل جائے سو بیوج نکل جائے کہیں سے بھی نکل جائے کیونکہ نئے یوٹیوبر کے لیے دس بیوج سو بیوج نکالنا بہت مسکل ہو جاتا ہے اس لیے آپ اپنے ویڈیو کو سیر کرتے رہیے ریچ پانے کے لیے جتنا زیادہ آپ کا ریچ بڑھے گا اتنا زیادہ آپ کا ویڈیو اوپر آتا جائے گا کیونکہ دیکھیں یوٹیوبر اتنا زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے جو نئے یوٹیوبر ہیں جن کا بیوج کم آتا ہے ان کا ویڈیو نیچے دب کے رہ جاتا ہے اور جن کا ویڈیو جن کا چینل پورانا ہے ان کے چینل پر ریچ آتا ہے جن کے پاس آڈینس زیادہ ہیں ان کے ویڈیو پر بیوز زیادہ آ جاتا ہے ادھر اپلوڈ کیے گھنٹے میں 20,000 50,000 بیوز آ گئے تو ان کا ویڈیو سب سے اوپر چلا جاتا ہے اور ہماری ویڈیو پر بیوز نہیں آتے ہیں لائک نہیں آتے ہیں اس لئے ہمارا ویڈیو نیچے دب کے رہ جاتا ہے اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے جن کا چینل نیا ہے ان کو ویڈیو کو سیئر کرنا چاہیے پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سیئر کریں گے کہیں نہ کہیں سے آپ کا ویوز نکل کر کے آئے گا تب آپ کا ویڈیو دھیرے دھیرے جیسے جیسے دیکھیں ایک بار اگر کلک کیا کسی نے آپ کا ویڈیو سرچ کر کے تو آپ کا ویڈیو جیسے دسویں نمبر پر نیچے ہے کسی نے ایک بار کلک کیا آپ کا ویڈیو دیکھا پورا دیکھ لیا تو پھر آپ کا ویڈیو پانچویں نمبر پر چلا جائے گا پھر دوسری بار کسی نے سرچ کر کے ویڈیو آپ کا دیکھا پھر اس کے بعد آپ کا ویڈیو تیسرے نمبر پر چلا جائے گا پھر اس کے بعد کسی نے سرچ کر کے آپ کے ویڈیو کو کلک کر کے دیکھا تو آپ کا ویڈیو پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر چلا جائے گا اس طرح سے رینکنگ ہوتا ہے ویڈیو کی تو دوستو یہ چھوٹی سی جانکاری تھی چھوٹا سا ویڈیو تھا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمری سیلیون ٹیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹپیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے کیونکہ دوستو ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو ہمیسے لے کر کے آتے رہتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اگلی ویڈیو میں پھر جلدی ملتے ہیں اگر نئے ٹاپک کے ساتھ